جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے جب آپ کا دل درد سے بر جائے اور آنکھوں میں بے تہاشا آنسو آ جائیں تو اللہ رب العزت سے چھکے چھکے باتیں کر لیا کریں وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں انسان کو بس اللہ پر بروسہ ہونا چاہیے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے آمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے بس ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی کوئی قضاء نہیں زلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے کوئی راستہ نہیں دعا کے سیوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سیوا جو دل محبت کا عادی ہو جائے اسے سختی سے کی گئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے جواب آیا تم ازمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ خدا تو ہمیشہ پاس ہے دور تو ہم چلے جاتے ہیں وضو سے مشکل قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہو جاتی ہے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو موسیقی